جنگکوک دھرے دھرے تائی کی پاس چاہ کر بیٹھ گیا اور تب ہی جین تائی کی ہوتوں کی طرف دیکھنے لگا اور یہ بات جنگکوک نے نوٹس کی اور تب ہی جین کہنے لگا تائی تمہاری لپس تو بہت زیادہ سوپٹ ہے اور بہت لال بھی بلکل ایک ریڈ روز کی تہہ اور یہ سننے کے بعد جنگکوک اچانک سے سوک ہو گیا اور بہت زیادہ خوصہ بھی ہو گیا اور پھر جن جنگکوک کے سامنے تائی کی کلاب جیسی ہوتوں کی اور بھی زیادہ تاریب کہنے لگا اور اب جن کی باتیں سن کر تائی کو بہت زیادہ سر مانے لگی اس کی دونوں گال سرم سے لال ہو گیا اور یہ جنگکوک نے نوٹس کیا جنگکوک اپنے من میں ہی سوچنے لگا جن تائی کی ہوتوں کی بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہے مجھے بھی پتا ہے تائی کی ہوت بہت زیادہ خوبصورت ہے مجھے بھی تائی کی ہوتوں کی تاریب کہنی ہے اس کی ہوتوں کو دیکھنا ہے مجھے بھی تائی کی سوپٹ ہاتھوں کو پکڑنا ہے پر یہ جن تائی کے ساتھ اتنا زیادہ پھلائٹنگ کیوں کہہ رہا ہے میں اس کی ٹانگ تو دوں گا ایک منٹ جنگکوک تو اتنا زیادہ جیلس کیوں ہو رہا ہے میرا کراس تو جیا ہے نا اور تبھی جیا نے کہا جنگکوک جنگکوک اور جیا کی آواز سننے کے بعد جنگکوک اپنی ہوت میں باپس آ گیا جنگکوک ہم جیا کیا ہو جنگکوک جنگکوک تائی کی تار دیکھتے ہوئے کہا کچھ نہیں جین جنگکوک کی تار دیکھتے ہوئے بولنے لگا کیا ہوا ہے میں بتاتا ہوں آخر وہ میرا بھائی ہے نا اور جنگکوک اس لئے مجھے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ میرے ہی بارے میں سوچ رہا تھا کیوں کہا نہ میں نے جنگکوک I don't love you potato اور تبھی تائیور جیا جور جور سے ہچنے لگا جین دھیرے دھیرے اپنی ہاتھ تائی کی فیس کی طرف لے جاتی ہوئے دھیرے سے تائی کی خوبصورت beautiful chicks کو اپنی دونوں ہاتھوں سے پکر لیا اور بہت کیوٹ لی تائی کو جنگکوک کے سامنے ہی پوچھنے لگا جین تائی کیا میں ہینسوم نہیں ہوں جنگکوک تائی کو پتا نہیں تھا کہ جنگکوک منہی منہی بہت زیادہ خوصہ ہو رہا ہے اور پھر تائی نے جین سے کہہ دیا نہیں نہیں تم بہت زیادہ ہینسوم ہو اور یہ سننے کے بعد جین ایک نوٹی سمائل کے ساتھ جنگکوک کی طرف دیکھنے لگا اور پھر جین نے کہا تائی تم بولو تو کون زیادہ خوبصورت ہے میں یا پھر جنگکوک اور پھر جیا نے کہا اپکورس جنگکوک جنگکوک بہت زیادہ ہاتھ ہے اور ہینسوم ہی اور یہ سننے کے بعد جنگکوک تھوڑی سی سر مانے لگی اور اس نے مسکراتے ہوئے جیا سے تھینکیو کہا اور تہی یہ بعد تائی نے نوٹیس کی اسے بہت زیادہ برا رکھنے لگا کیونکہ وہ جنگکوک سے سیکریٹلی پیار کرتی ہے اور تہی جین نے تائی سے پوچھا کیا ہوا تائی کون زیادہ خوبصورت ہے میں یا پھر جنگکوک کون زیادہ ہینسوم اینڈ ہوت ہے میں یا پھر جنگکوک بتاؤ نا اور یہ سننے کے بعد کئی اپنی من میں ہی سوچنے لگا جنگکوک تم جیا کے ساتھ بہت زیادہ خوبص ہونا ٹھیک ہے میں تمہاری اجیہ کے بیچ میں کبھی نہیں آؤں گی میں کیا کروں مجھے تم دونوں کو ایسے دیکھ کر بہت زیادہ برا لگ رہا ہے میں تم سے پیار کرتی ہوں جنگکوک ٹھیک ہے میں تم دونوں کے بیچ میں نہیں آؤں گی میں تمہارا نام کبھی نہیں لوں گی جین تائی کیا ہوا آئی اوکی جنگکوک ٹھیک ہے بولو نا میں ہی زیادہ ہوت اور ہینسم ہوں نا تجھے پتہ ہے میرے کالیج کی ساری لڑکیاں مجھ پہ مرتا ہے سب مجھے پٹانے کی کوشش کرتا ہے میں ہماری کالیج کا سب سے زیادہ ہینسم اور ہوت لڑکا ہوں اس میں کوئی سک نہیں کیوں ٹھیک کہنا میں نے اور تبھی ٹھیک نے ایسا کچھ کہا کہ وہ سننے کے بعد جنگکوک ساک ہو گیا ٹھیک جین تم زیادہ ہینسم ہو اور یہ سننے کے بعد جین بہت جور جور سے ہنسنے لگا جین کیا ہوا جنگکوک تھی ہینسم مین ہوا نکل گئے کیا اور ٹھیک کی موسی جین کی نام سننے کے بعد جنگکوک بہت زیادہ ایمبرشت فیل ہونے لگا وہ اپنے من بھی سوچنے لگا کیا سچ میں مجھ سے زیادہ جین ہینسم ہے کیا سچ میں میں ٹھیک کے سامنے ہینسم لڑکا نہیں ہوں اور یہ سوچ سوچ کے جنگکوک کو برا پھر لگ رہا تھا اور اس سے بہت زیادہ جلہ سے بھی فیل ہو رہا تھا کیونکہ ٹھیک نے جین کو بہت زیادہ ہینسم بولا ہے اور تبھی جنگکوک نے نوٹس کی کہ جین اور تائی ایک دوسری کے ساتھ بات کرتے ہوئے مسکرہ ہے تھے ہس رہے تھے اور جین دیرے دیرے تائی کی بالوں کی کیار کر رہا تھا وہ بھی جنگکوک کے سامنے جنگکوک کو بہت زیادہ گھستہ آ رہا تھا اس سے جلہ سے پھل ہو رہا تھا وہ اپنے من میں سوچنے لگا یہ جین تائی کی کو جیادہ ہی قیب نہیں جا رہا ہے مجھے کیسے بھی کر کے اسے روکنا ہوگا اور تبھی جنگکوک کی دیماغ پر ایک نوٹی آئیڈیا آیا اور وہ اچانک سے اپنی فون سے جین کی موم کو اس کی آنٹی کو کول کر دیا اور فون پر باتیں کہنے لگا جنگکوک ہلو آنٹی کیسے ہو میں ٹھیک ہوں آپ کو پتا ہے جینو نے سات دن سے نہیں رہا ہے اور اس نے آپ کی فیوریٹ فلاوار بھاس کو بھی توڑ دیا ہے اور یہ سننے کے بعد جیا اور تائی جور جور سے ہسنے لگا جین ہوتا تو جھوٹ کیوں بول رہا ہے اور جین پاس سب کہنے لگا نہیں موم جنگکوک جھوٹ بول رہا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور پھر جنگ جین کو اس کی موم سے گاٹ کھلوانے کے لیے اور بھی زیادہ جھوٹ بولنے لگا جنگکوک آنٹی آپ کو پتا ہے وہ ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے فلاوار بھاس توڑا ہے تو اس میں کیا ہے میں دوسرا بھی توڑ دوں گا اوکی آنٹی جین ہوتا تو ایتنا جھوٹ کی بول رہا ہے موم میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے جنگکوک جھوٹ بول رہا ہے جنگکوک اوکی آنٹی اب اس کو کال کر لوں ٹھیک ہے اور یہ بول کے جنگکوک نے فون کٹ کر دیا اور ایک نوٹی سمائل کے ساتھ جنگ کی طرف دیکھنے لگا جنگ تو نے موم سے جھوٹ کیوں بولا ہے میں نے اسے کچھ نہیں کیا چونگکوک دو یو لائک ایٹ مسٹر ورلڈ وائیڈ ہینسوم اور تب ہی جنگ نے نوٹیس کی کہ جنگ کی فون پر اس کی موم کی کال آ رہا ہے کیونکہ اس کی موم اس پر بہت زیادہ غصہ ہو گیا ہے اور جن نے تائی سے کہا تائی تو میں ہی رکھو ٹھیک ہے میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گا میں ابھی اپنی موم سے بات کر کے آتا ہوں اور وہ وہاں سے چلا گیا اپنی موم سے بات کہنے کے لیے اور پھر جنگکوک نے سن لیا تھا کہ جن نے کہا کہ وہ تائی کو گھر چھوڑ دے گا اور تب ہی اس کی دیما پر اور ایک نوٹی آئی گیا آیا اور اس نے جلدی سے جن کی جانے کے بعد تائی اور جیا سے کہنے لگا آج کی لیے تم دونوں گھر چلی جاؤ ٹھیک ہے بیسے بھی بہت زیادہ تیر ہو رہا ہے چلو میں تم دونوں کو گھر چھوڑ دیتا ہوں اپنی کار سے چونگکوک نے جن کی موم سے جھوٹ بولا کیونکہ چونگک تائی اور جن کی سہن نہیں کر پا رہا تھا اسے بہت زیادہ جیرہ سے پھیل ہو رہا تھا اور اسی لیے اس نے جن کی موم سے جھوٹ کہا اور اب جن جانے کے بعد وہ تائی کو گھر چھوڑنا چاہتا تھا اسی لیے وہ جنڈی سے تائی اور جیرہ کو لے کر وہاں سے نکل گیا اور گھر کے باہر چونگک کیا ہوا تائی تم روک کیوں گئی تائی نہیں نہیں جنگک آئے موکی تم جیرہ کو گھر چھوڑ میں نے آلریڈی کیا بوک کر لیا ہے جیرہ اٹس اوکے جنگک لیٹس کو ہم دونوں چلتے ہیں اسے کب سے ہی جانے دو جنگک نہیں نہیں جیرہ بہت دیر ہو چکی ہے وہ کیسے اکیلی کب سے جائے گی ٹھیک ہے چلو تائی ہم دونوں کے ساتھ چلو تائی ان دونوں کے ساتھ ہوئی اور پھر وہ دونوں گاڑی میں جا کر بیٹھ جنگک ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا کیونکہ وہ ڈرائیب کرے گا اور پھر جیہ اس کی بگر میں بیٹھ گیا اور تائی جا کر پیچھے والے سیٹ پر اور پھر گاڑی کے اندر جیہ تائی کے سامنے انٹرنسینلی جنگک کے ساتھ اور بھی زیادہ فلائٹنگ کرنے لگا اور جنگک کی جیہ کی باتوں میں ہسنے لگا مسکرانے لگا کیونکہ جیہ اس کی پراہ سے اسے ابھی تک احساس نہیں ہوا کہ وہ جیہ سے نہیں بلکہ تائی کو پسند کرتا ہے تائی کو پیار کرتا ہے اور کار کی اندر جنگک کار چلا رہا تھا اور جیہ اس کے ساتھ فلائٹنگ کر رہا تھا اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی پیار کو کسی اور لڑکی کے ساتھ فلائٹنگ کرتے ہوئے دیکھ کر اور مسکراتے ہوئے دیکھ کر تائی کو بہت زیادہ برا لگ رہا تھا وہ چھپ چھپ کر پیچھے والے سیٹ پر رو رہی تھی تاکہ جنگک جیہ کو سنائی نہیں دے اور کچھ دیر بعد جیہ کی گھر آگیا اور پھر جنگک نے دیا اس کی گھر کے سامنے ڈڑپ کر دیا اور پھر وہاں پر جنگک اور تائی اب بلکل اکیلے ہیں وہاں اور کوئی بھی نہیں ہے تائی پیچھے کی سیٹ پر بٹھنے کے لیے جانہی والا تھا کہ جنگک نے تائی کی ہاتھ پکڑ لیا اور کار کی اگلی سیٹ پر جنگک کی بلکل بگل بلے سیٹ پر بٹھا دیا تاکہ وہ تائی کی قریب رہ سکے جنگک کار چلانے والا تھا کہ اس نے دیکھا کہ تائی نے سیٹ پر نہیں پہنی اور اسی لیے جنگک کاری کی سیٹ بیلڈ لگانے کے لیے تائی کاریب چلا گیا اس نے دھری دھری تائی سیٹ بیلڈ لگانے میں اس کی مدد کی اور ترہی دھری دھری چنگک کی نظر تائی کی بیوٹیفول خوبصورت گلاب جیسی ہوتو کی طرف چلا گیا اور اپنی انجانے میں چنگک تائی کی خوبصورت گلاب جیسی ہوتو کو دیکھنے لگا چنگک کو اپنے اتنا زیادہ قریب دیکھ کر تائی کو بہت زیادہ ننفاس نیس فیل ہونے لگا وہ بہت زیادہ سا ماننے لگی اس کی دونوں گال سرم سلال ہو گئے چنگک تائی کی خوبصورت میں اتنا زیادہ خوب گیا تھا کہ وہ تائی ہوتو کی طرف بے سربوں کی طرح چنگک کو پتا نہیں چلا کہ کب وہ تائی کی بہت زیادہ قریب آگیا تھا اور وہ تائی کی خوبصورت میں اتنا زیادہ خو گیا تھا کہ وہ اپنے انجانی میں ہی تیرے اپنی ہوت تائی کی خوبصورت ہوتو کی طرف لے جانی لگا اب آگے کیا ہوگا تائی اور جنگ کوک ایک دوسری کے بہت زیادہ قریب آگے ہیں کیا اب جنگ کوک اپنی انجانی میں تائی کے ساتھ رومانس کرنے لگے گا کیا وہ اپنا کنٹرول کھو دے گا کیا وہ سچ میں تائی کے ساتھ رومانس کرے کا اب آگے کیا ہوگا یہ ہم دیکھیں گے اگلے پاتھ پر